بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم شروع کرتے ہیں ایک ٹائپ سی ورٹی بریٹس تو ورٹی بریٹس کے اندر کتنی طرح کا ایک ہوتا ہے یہ آج ہم نے دیکھنا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ورٹی بریٹس میں ایک کا جو پہلے سٹرکٹر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ٹپیکلی اوول سیل ہوتا ہے یہ ایک سیل ہے جس کی شکل اوول ہوتی ہے which is found in a variety of sizes بہت سارے اس کے سائزز ہیں ورٹی بریٹس بھی مچھلی سے لے کر ماملز تک اور ماملز بھی ہیومن تک اس کے بہت سارے سائزز ہیں اور اس کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے کچھ کلے اور سائٹوپلازم ہوتا ہے اور اس کے اندر یوک بھی ہوتی ہے developing embryo کے لیے amount have جو یوک کی وہ مختلف ہوتی ہے اور وہ depend کرتی ہے انڈے کے سائز پر اگر انڈے کا سائز بڑا ہے تو یوزیلی اس میں یوک بھی زیادہ ہوتی اور اگر انڈے کا سائز چھوٹا ہے تو اس میں یوک بھی کم ہوتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈوں کی ٹائپ کیا ہے ٹائپ آف ایکس ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ amount of yoke ابھی ہم نے دیکھا کہ انڈے کے سائز پر divide کرتا ہے کہ اس میں کتنی amount of yoke ہوگی اب کتنی amount of yoke ہے اس کی base بناتے ہوئے ہم vertebrate کے ایک کو divide کرتے ہیں تین طرح کے ایکس میں سب سے پہلے ہیں micro lecithal micro lecithal meso lecithal and macro lecithal micro کا مطلب چھوٹا بہت کم بہت کم quantity میں ٹھیک ہے اور lecithal yoke بہت کم yoke جس کے اندر ہوتی ہے ان انڈوں کو ہم micro lecithal eggs کہتے ہیں وہ eggs جس کے اندر بہت تھوڑی amount جو ہے وہ یوگ کی ہوتی ہے اس کو micro lecithal egg ہوتی کہتے ہیں وہ انڈے جن کے اندر درمیان نیسی moderate amount ہوتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں meso lecithal egg اور وہ انڈے جس کے اندر زیادہ مقدار ہوتی ہے یوگ کی ان کو ہم کہتے ہیں micro lecithal egg ٹھیک ہے اب ان کے دیکھ لیتی ہیں کہ کس کس vertebrate کے اندر یہ پائے جاتے ہیں تو micro lecithal egg with little yolk are called micro lecithal egg ٹھیک ہے eggs with little yolk are called micro lecithal egg for example amphioxids and placental mammal پلیسینٹر مامل میں کچھ مامل ایسے بھی ہیں جن میں a lecithal egg ہوتا ہے جس میں egg yolk ہوتی ہی نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میزو لیسی تلیق میزو لیسی تلیق with moderate amount of shock or میزو لیسی تلیق for example fresh water lamp پریز مچھلی گین آئیڈ فیش مچھلی لنگ فیش مچھلی اور ایمفیبین جس کے اندر آپ کے یہ روگ ویر آتی اس کے بعد میکرو لیسی تلیق ایک with large amount of yoke are called میکرو لیسی تلیق اور اس میں دیکھیں fresh water lamp جو ہے fresh تازہ پانی کی جو لیمپ رہ مچھلی ہے یہ والی اس کے اندر میزو لیسی لیسی اور جب کے salt water رہنے والی لیمپریز ان کے اندر میکرو ایسی تلیق ہوتا ہے اس کے بعد لازمو برینک گروپ آف fish تیلی آس بونی مچھلیاں اور اس کے بعد ریپٹائلز میں برڈز میں اور مونو ٹری ایگ لینگ میمال مونو ٹری میٹا میں آتی ہیں ایگ لینگ میمال مونو ٹری میٹا جو انڈے ہوتے ہیں انڈوں کے اندر جو لارج ایمانٹ آف یوگ ہوتی ہے ان مونو ٹری مونو برڈز کے ریپٹائل کے ٹیلی آس کے لازمو برانک کے اور مرین لیمپریز کے ایگ ہیں ہم میکرو لیسی تل ایگ کہتے ہیں اور اپنے ہر کٹیگری میں سے کم از کم تین آنیمل کے نام ضرور یاد کر لیں اس کے بعد ایک تو اس کے اماؤنٹ آف یوگ پر بیس کرتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا کہ کتنی طرح کی ایک ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائپس جو ہیں ایکس کی ٹائپس آف ایک 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 دو distribution آف یوگ تو vertebrate ایک جو ہے وہ دو طرح کے یا دو ٹائپس ہم ان کو ڈیوائیڈ کرتی ہیں کس پیس پر کہ یوگ کی distribution کیا ہے انڈے کے اندر یوگ کی distribution کیا ہے سب سے پہلے ہے آئیسو لیس ایسو کا مطلب سی ملے ایک طرح کی قوانٹیٹی پورے سیل کے اندر آپ کو ملے گی ٹھیک ہے quite evenly distributed ہوتی ہے یوگ پورے انڈے کے اندر ہم ایسے انڈوں کو آئیسو لیسیتر 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 ہی ہوں دیکھیں اس کے بعد تیلو لیسیتر 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 تو انڈے کے اندر یوگ بھی اور سائٹو پول پر اور سائٹو پول پول پر تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ تیلو لیسیتر 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 اور اس طرح کے ایک جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں ایم پو اس میں آپ کے ریپٹائز میں برڈ میں اور ہرمونل ٹریم میں اور کیونکہ اس میں ایک کی یوگ ایک طرف ہوتی ہے اور دوسری طرف سائٹو پلازم ہوتا ہے اور جس طرف یوگ ہوتی ہے اس ایک کی سائٹ کو کہتے ہیں کہ وہ ایک سائٹ جہاں پر یوگ ہوتی ہے مجھ کو کہتے ہیں ویجیتر پول اور دوسرا جو حصہ ہے جہاں پر یا دوسری سیمت جو ہے یا دوسرا پول جو ہے جہاں پر سائٹو پلازم ہوتا ہے تو ہم اس کو اینیمال پول کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اینیمال پول کی طرف جو ہے وہاں نیوکلیس بھی ملے گا اور سائٹو پلاز بھی ملے گا آگے دیکھ لیتے ہیں یہ جو ہیں تیلو لیسی تھلیک اور آئیسو لیسی تھلیک کو ایک تفعہ پھر دیکھ لیں کہ آئیسو لیسی لیس جس وہ انڈا جس کے اندر ساری ایون لی ایک طرح سے ایک کے اندر یوک ڈسٹریبیوٹی ہے اور تیلو لیسی تھل کے پول کے پول ہے وہ پول جس طرف یوک ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویجیٹل پول اور وہ پول جس طرف نیوکلیس اور کلیر سائٹو پلاز میں اس کو ہم کہتے ہیں اینیمال پول اور انڈے میں جو بچہ بنتا ہے وہ یوزلی بلکہ آلویس اینیمال پول کی طرف ہی ہوتا ہے اب اووی پیرائیٹی کیا ہے اووی پیرائیٹی اووی انڈے سے آئے گا تو او انڈے کو دیتے ہیں اور پھر ان کو سیتے ہیں ان میں سے بچہ نکل یوگ ہوتی ہے کہ وہ developing جو ہے اندر ایمیری اس کو نریشمنٹ دے سکے ٹھیک ہے پینے گیزلی جیس یوگ فردہ نریشمنٹ اور سمٹم البیومن اگ بائٹ کے اندر ہوتی ہے تو سپورٹ کرتی ہے اندر فری لیوی سیل نریشن اور گنیزم دیکھیں چوزا ہے جب انڈے سے چھوڑنے کے قابل ہوتا ہے ایسے انیمل جو پیدا ہوتی ہیں جب وہ فری لیوی ہو اپنی مرضی سے چل پھر سکتی ہوں اور اپنا کھانا خود کھا سکتی ہوں تو ہم اس کو کہتے ہیں وہ سیل نریشن ہے اور اگر 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 اماندر اماؤنٹ یوکی تو جب انڈے میں سے وہ ہیچ ہوں گے تو لارو سٹیٹ میں ہو جائیں گے اور اس کے بعد باقی ان کی ڈیویلپمنٹ باہر اپنے انوائرمنٹ میں ہوگی پانی میں اور جیسے فروگ اور دوسرے انفیبین ہیں ان کے اگر اندر بہت لیٹل اماؤنٹ آف یوک ہوتی ہے جب یونگ ونس پیدا ہوتی وہ فری لیوینگ تو ہوتی ہیں وہ اوریلی فیڈ بھی کرتے ہیں جب وہ ہیچ کرتے ہیں سیل فرلیشنگ ہوتے ہیں لیکن یہ کہ ان کے اندر میٹامورفوسز ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ایڈلٹ کے میں میٹامورفوسز کے بعد وہ ایڈلٹ ان کو ویوی بیرس انیمل کہتے ہیں اور اس فینومینا کو یا اس کنڈیشن کو ویوی پیرائیٹی کہتے ہیں ویوی پیرائیٹی میں ایک جو ہے وہ ریپروڈکٹیو ٹریک جو ہے فیمیل کا اس میں ایمبریونک ڈیویلپمنٹ کو یوٹرس کے اندر رکھا جاتا ہے فٹلائز یوٹرس کے اندر رکھا جاتا اور وہاں پر ینگ ونز جو ہیں وہ ڈیویلپ ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو ماں جنم دیتی ہے ڈیلیور کرتی ہے ایک ماں اور بچے کا جب بچہ جب ایمبریو ماں کے ریپروڈکٹیو ٹریک کے اندر یا یوٹرس کے اندر ہے تو ماں کا بچے کے ساتھ تعلق کیسا بن تا ہے تو اس پیس پر ہم دو ٹائپ ہیں ایک کو کہتے ہیں اور دوسرے کو کہتے ہیں یو بیو 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 اچھا یہ ہم پیر رکھا ہے کہ یو بی ہے یو نہیں یو بی ہے ٹھیک ٹھیک mois م کے اندر تو رہتا ہے لیکن ماں سے کیونکہ اس کے انڈے کے اندر اتنی یوک ہوتی ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے کھانے کے لیے اور اس کے علاوہ وہ ماں سے اکسیجن بھی لیتا ہے اکسیجن بھی لیتا ہے پوٹیکشن لیتا ہے اور اکسیجن لیتا ہے جبکہ فوڈ جو ہے وہ اس کے انڈے کے اندر جو ہے وہ یوکی شکل میں موجود ہوتی ہے اس میں آپ کے پاس آپ کے مونو ٹریمز بھی آ جائیں گے وہ ایک لینگ میمالز بھی آ جائیں گے اور اس میں ویو بیرس شارکز بھی آ جائیں گے آ لیاتی ہے یو ویو بی پرائیٹی اس کنڈیشن میں ہر بچہ جو ہے ہر چیز کے لیے وہاں پر دپینڈنٹ ہوتا ہے فوڈ کے لیے بھی اکسیجن کے لیے ب ریموول اور ویسٹ کے لیے بھی اور پوٹیکشن تو دیفنیٹلی ماں دیتی ہی دیتی ہے تو ایسے بچے جو ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک کنیکشن ڈیولپ کرتے ہیں ٹیشوز کا جس کو ہم پلی سینٹا کہتے ہیں اور اس پلی سینٹا کے دھرو یہ سارا ایکسیجن جو فوڈ اور اکسیجن اور ریموول اور ویسٹ جو ہے یہ سارا کچھ ہوتا ہے اوکے انشاءاللہ کال انشاءاللہ اسے آگے پریں گے اللہ حافظ